اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست کے لیے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو کی بٹن مشین اس کے گاز کی ہائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح رکھنی ہے اور بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو کام کھنے مشکل نہ ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف دوستو بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جب بھی کوئی نیڈل بار کی ہائٹ کے لیے ویڈیو بناتا ہے تو تب سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں یہ جو مشین کا گاز ہے اس کے اوپر آپ کو نشان لگے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ کھلا ہوا ہے گاز یعنی کہ یہ فکس نہیں ہے ابھی اس کو یعنی کہ فکس کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ دو نشان نظر آ رہے ہیں ٹاک لگے ہوئے اور دو اوپر نظر آ رہے ہیں ٹ پر ویڈیو اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ان ٹکوں کے حساب سے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے اور اس کی ہائٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے یعنی کہ کسی کی بوش پہ یہاں پہ رکھنا ہے اور کسی کے یہاں پہ یعنی کہ اس حساب سے تو اب وہ اپنی جگہ پہ ویڈیو تو صحیح بناتے ہیں جب ہمارے جیسا کوئی عام بندہ یعنی کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے جو عام طور پہ یوز کرتا ہے مشین جو یعنی کہ خود مکینک نہیں ہے صرف اپنے لیے یوز کرتا ہے تو تو تب اگر اس کی ہائٹ ہل جاتی ہے تو تب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں اب کہاں پہ رکھوں یا نیڈل بار کو چینج کرتا ہے تو تب اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے ان کو اب یہ دیکھیں یہ بھلا جو بوش ہے اگر یہ تھوڑا بہت نیچے ہو گیا ہو تو تب ان کے حساب سے اگر ٹکوں کے حساب سے وہ ہائٹ کو رکھے گا تب بھی پرابلم آ جائے گی اگر وہ گاز کو چینج کرتا ہے گاز کو چینج کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے گاز ایسے ملیں گے ان کے اوپر یہ ٹک والے نشان نہیں ہوں گے تو تب بھی ان کو ہائٹ رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے اور کچھ گاز ایسے ہیں ان کے اوپر نشان بھی لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی جو نیڈل ہے یعنی کہ جو سوئی ہے ان کے اندر وہ سوئی کسی کے اندر زیادہ جاتی ہے اور کسی کے اندر کم جاتی ہے تب بھی اگر اوپر کے حساب سے اس کو سیٹ کر دیا جائے تو تب بھی نیچے سے مسئلہ تھا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی اس کی ضرورت پڑے اس کی ہائٹ کی تو آپ نے گ سوئی کی ہائٹ کو سیٹ کرنا ہے تب آپ کا گاز جیسا بھی ہوگا بوش جہاں پہ بھی ہوگا تب آپ کی جو مشین ہے وہ صحیح کام کرے گی جیسے کرنے کا حق ہے یعنی کہ جیسے کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی مین چیز تو جو سوئی ہے نا وہ نیچے جانی ہے جب نیٹل اپنی جگہ پہ صحیح جائے گی سوئی اپنی جگہ پہ صحیح جائے گی تو تب آپ کی جو مشین ہے وہ بالکل صحیح کام کرے گی تو اب اس تیزوں کو آپ نے فالو کرنے کے علاوہ کی کہاں پہ ہائٹ رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو میں نے بٹن رکھا ہوا ہے یہ عام طور پہ جو عام بٹن یعنی کہ لگاتے ہیں وہ ہے جو عام طور پہ سادہ بٹن ڈبل پلائی گا یہ اس بٹن کو آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانی ہوگی آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ایک بار میں مشین کو آپ کو نا الٹا کر کے چیک کر رہا تھا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے اب دوستو یہاں پہ میں نے مشین کو الٹا کر دیا ہے یہاں پہ الٹا کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اب سوئی نیچے آئے گی سوئی نیچے آئے گی تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جب آپ کی مشین کام کرے گی تو سوئی آپ کی یہاں تک آئے گی جب یہاں تک آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ آپ کے پاس جو بٹن ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ نیچے سے آپ نیچے سے یہاں تک رکھ لیں یعنی کہ اس کی ہائٹ یہاں پہ سیٹ کر لیں اس کی یہاں سے جو سپیس ہے یہ جو سوئی کی اور یہ لپر کی تو یہاں سے اس کی سپیس جو ہے وہ اس عام طور پر جو ڈبل پلائی کا بٹن ہے نا اس کے جتنی رکھ لیں تاکہ جو آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ بلکل صحیح آ جائے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ شکریہ